السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ وزشید وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عشرہ زلحج کی دس دنوں کی پلیننگ ہمیں نہیں معلوم ہم اگلے سال ان دنوں میں ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے دن تو یہ خیامت تک آتے رہیں گے ہر سال آئیں گے لیکن ہمیں نہیں پتا اللہ نے ہماری کتنی زندگی لکھی ہے ہم اگلے سال ہو نہ ہو تو بہتر ہے کہ ہم ان دس دنوں کی پلیننگ کر لیں کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے صرف وہ کام کافی نہیں جو ہم عام دنوں میں کرتی ہیں جب زلحج کا پہلا عشرہ شروع ہو تو تم میں سے کوئی سے پائے زلحج کا چاند دیکھے اور قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ قربانی ہوتے تک اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کٹوائے یہ سنن ابودعوت کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ قربانی کے اس دن کو عمت کے لیے عید قرار دے دو ایک صحابی نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک دودھ دینے والی بکری ہے وہ مجھے کسی نے گفت کی ہے میں بہت غریب ہوں میں اسے دودھ کے لیے استعمال کرتا ہوں کیا میں اسے قربان کر دوں اللہ ہو اکبر کیا جذبت ہے اس آدمی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے زباں مت کرو عید کے دن اپنے بال اور ناخن کٹ لینا اللہ کے ہاں تمہاری مکمل قربانی لکھی جائے گی سبحان اللہ بخاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو ان دس دنوں کے عمال سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ایک صحابی نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس میں نیکیاں کرنا جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے فرمایا ہاں اللہ کی رہاں میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے سوائے اس شخص کے جو جان اور مال کے ساتھ جہاد پر گیا اور نہ اس کی جان واپس آئے نہ مار صرف اس شخص کی فضیلت ہے ان دنوں میں اللہ کی کسرت کے ساتھ تکبیر تحلیل اور تمہید بیان کرو تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اور تمہید ہم بیان کرنے کو الحمدللہ اللہ اکبر یہ تکبیر ہے لا الہ الا اللہ یہ تحلیل ہے واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد یہ تمہید ہے عید کی نماز کے لئے جب مر جاتے ہیں تو یہ تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں ابن عمر اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو بزار میں جاتے تھے اس عشرے میں اور بہاواز بلند پڑھتے تھے وہاں پر لوگ بھی ان کو سن کر وہ بھی جواب میں اسی طرح پڑھتے تھے عورتیں بھی زور زور سے پڑھتی تھیں رات میں دو رکعت نماز نمفل پڑھے جائیں اگر آپ لوگ کی ہمت نہیں ہے تو کم از کم دو رکعت تو پڑھ لیں ان دس راتوں میں نماز نمفل کا سواب لیلہ تل قدر جتنا ہے اور لیلہ تل قدر کی ایک رات کا سواب چوراسی سال کی عبادت جتنا ہے اللہ اوپر اتنا سواب اللہ تعالیٰ سمجھ لو ایک پیکش دے رہا ہے ہمیں یہ پورا چاہے رات سونے سے پہلے پڑھ لیں اور دعائیں مانگیں اللہ قبول کرنے والا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھیں استغفر اللہ 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 علیہ اللہ علیہ القیم واتوبہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتہ واسیلہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الہم یہ ساری تکبیریں ہیں اس میں ایک دن کا روزے کا سواب ایک سال کے روزے جتنا ہے اور عرفے کا روزہ جو ایک سال پچھلا گزر گیا اور ایک آنے والا جو ایک سال ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہے عرفے کے روزے کا مطلب ہے جس دن حاجی میدانیں عرفات میں جمع ہوتی ہیں یعنی عرفے کا روزہ رکھیں اور نو زلحج کی فجر سے لے کے تیرہ زلحج کی اثر تک ہر نماز کے بعد فرض نماز کے بعد بلند آواز سے ایک بار تکبیر لازمی پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک مرتبہ پڑھیں تو یہ واجب ہے اور تین مرتبہ کہنا سنت ہے سلام پھرنے کے بعد پڑھیں اللہ پاک قبول فرمائے آپ کی اور ہماری عبادت اور ہمیں عمل کرنے والا بنائیں آمین ماخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی